آپ بھائیوں کو اس کے ساتھ کرنا ہوگا اس کے بعد وہ آپ کی عمر بھر کے لیے غلام مطلب تابع ہو جائے گی اس سے آپ بھائی اپنا ہر مقصد اور اپنی ہر تمنا پوری کروا سکتے ہیں یہ عمل صرف بالی لڑکوں کے لیے اس عمل کو نابالی لڑکے ہرگز مت کریں ورنہ اس کے نقصان کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے اس عمل کو عورتیں نہیں کر سکتی یہ صرف مرد آذرات کے لیے اور یہ عمل غیر شادی شدہ اور شادی شدہ آذرات دونوں کا سکتے ہیں اور اس عمل میں کسی بھی قسم کی پابندی آئید نہیں کی گئی اب جلتے ہیں اس عمل کے طریقہ کار کی جانب اس عمل کو کرنے کا ہے خاص دن اور ٹائم مقرر کیا گیا ہے دن ہے اعتوار کا اور ٹائم ہے عشاء کی نماز کے بعد کا تقریباً آر سے نو بجے کے بعد آپ نے یہ خاص جگہ یا کمرے کا انتخاب کر لینا ہے اس جگہ یا کمرے کے اندر کوئی بھی آتا جاتا نہ ہو بہتر ہوگا کہ آپ بھائی جان اس کمرے کو اندر سے کنڈی یا لاکھ کھا لیں اب آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ جو کہ نقش آپ بھائیوں کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے بلکل اسی طریقے سے آپ بھائیوں نے یہ نقش اپنے الٹے بازو پر سیدھے ہاتھ سے لکھ لینا ہے اس نقش کو لکھنے میں آپ بھائیوں کی کسی بھی قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے بلکل اسی طریقے سے آپ نے یہ نقش لکھنا ہے اور یہ نقش بلیک پوینٹر یا بال پینٹر سے لکھ لینا ہے اب آپ بھائیوں نے چار پائی پہ یا زمین پر لیٹ جانا ہے اور لیٹ کر یہ منتر بننا ہے جو کہ آپ بھائیوں کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے ایک دفعہ یہ منتر آپ بھائیوں کو پر کر سنا دیتا ہوں ہنباشن ہنباشن فارشن فارشن شرداشن مرداشن حاضر شد بلکل اسی طریقے سے آپ بھائیوں نے یہ منتر صرف اکیس دفعہ پڑھنا ہوگا اور سو جانا ہے یقین مانیے آپ کی آنکھ لگنے سے پہلے یہ لڑکی حاضر ہو جائے گی یہ انتہائی خوبصورت ہوگی اور آتے ہی خواہش کرنے لگے گی آپ نے اس کے ساتھ جی بھرکل کرنا ہے اور اس کو خوش کرنا ہے خوش کرنے کے بعد وہ آپ کی غلام ہو جائے گی آپ کی تابعہ ہو جائے گی آپ نے اس کا مکمل نام اور دوبارہ حاضری کا طریقہ کار اسے پوچھ لینا ہے اس عمل کے متعلق آپ بھائیوں کو کچھ خاص باتوں سے اگاہ کرتا چلوں جس جگہ پر یا کمرے میں آپ یہ عمل کر رہے ہوں اس جگہ یا کمرے میں آپ نے کسی بھی قسم کا اثار نہیں کرنا اگر اثار کریں گے تو وہ لڑکی ہرگیز حاضر نہیں ہوگی اور آپ نے اس کمرے میں لوبان مکل ازرک اور ہنگ کو لازمی سے جلانا ہوگا کیونکہ وہ ان تینوں چیزوں کی عاشق ہے یہ تینوں اشیاء آپ بھائیوں کو کسی بھی عام پنساز سٹور سے بہ آسانی سے مل جائیں گی آپ کسی بھی قسم کا دھوکہ نہ کھائیں اس وجہ سے میں نے ان تینوں اشیاء کی تصویریں بھی ایڈ کر دی ہیں یہ رہی لوبان یہ رہی مکل ازرک اور یہ رہی ہنگ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ بھائیوں کو کسی بھی قسم کی زکاة ادا کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس عمل میں کوئی بھی زکاة ادا کرنے کے لئے نہیں کہا گیا اور نہ ہی اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ بھائیوں کی باطنی نگاہ کا کھولا ہونا ضروری ہے اگر پھر بھی آپ بھائیوں کا کوئی بھی سوالو آپ نیچے کمیٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اس عمل کو کرنے کی اجازت مجھ سے طلب کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں تب ہی آپ بھائیوں کو اس عمل کو کرنے کی اجازت بھی جاتی ہے ملتے دوستو اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستے میں آپ کا قادری بھائی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے مل سکے